کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہماری زمین پر اکسیجن کتنی مقدار میں ہے اور سب سے زیادہ کون سی گیس ہوا میں موجود ہے آئیے ایسے ہی کچھ انٹرسٹنگ فیکٹ زمین کے بارے میں جانتے ہیں یاد رہے کہ سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے میں آٹھ منٹ لگتے ہیں روشنی کی رفتار ایک سو چھاسی ہزار میل فی سیکنڈ ہے اس کے باوجود بھی اسے زمین تک پہنچنے میں آٹھ منٹ لگتے ہیں وجہ یہ ہے کہ بگ ٹسٹنس بٹوین آر تھینڈ سن دونوں کے درمیان فاصلہ ایک سو پچاس میلین کلومیٹر کا ہے کیا آپ یہ بلیو کریں گے کہ اس دور کا چوبیس گھنٹے کا دن پہلے چھ گھنٹے کا تھا جی ہاں جب یہ زمین فور پنٹ فائی بلین ایئر سال پہلے وجود میں آئی تو دن چھ گھنٹے کا ہوتا تھا پھر یہ چھ سو بیس میلین سال پہلے تک بائس گھنٹے کا ہو گیا اور اب یہ چوبیس گھنٹوں کا ہے جو کہ 1.7 ملی سیکنڈ پر سینچری کے حساب سے لگتار بڑھتا جا رہا ہے ہماری زمین پر سب سے زیادہ پائی جانے والی گیس نائٹروجن ہے جو 78.1% جبکہ اکسیجن 20.9% اس کے علاوہ کم اقدار میں پائی جانے والی گیسز میں آرگن 0.90% اور دیگر گیسز 0.17% اس کے علاوہ کاربن ڈائیکسیڈ 0.03% موجود ہیں حیران کن بات یہ ہے کہ اگر ہم 10 لاکھ یا 1 ملین زمینیں اکٹھی کریں اور انہیں سورج میں فٹ کر دیں تو وہ سورج میں سما جائیں گی اتنا بڑا یہ سورج ہے جو ہمیں چھوٹا سا معلوم ہوتا ہے اس سے بڑھ کر کائنات کا سب سے بڑا ستارہ یو وائے سکوٹی ہے جو کچھ اس طرح کا دیکھتا ہے جس میں 5 ملین سورج سما سکتے ہیں اتنا بڑا ستارہ کائنات میں موجود ہے اور اس کا ریڈیس سورج کے ریڈیس سے سترہ سو گناہ بڑا ہے زمین کا واحد قدرتی سیٹلائٹ چاند ہے جس کی ایک سائڈ ہی زمین کو فیس کرتی ہے جس کی کشش کی وجہ سے سمنتر کی ہائی ٹائڈز اور لو ٹائڈز پیدا ہوتی ہیں یہ زمین کے گرد ایک چکر 27.32 ڈیز میں لگاتا ہے اور 27 ڈیز میں ہی اپنے ایکسز کے گرد چکر مکمل کرتا ہے زمین پر موجود سب سے بڑی آبشار وینسویلہ میں پائی جاتی ہے جو 800 میٹر کی انچائی سے گرتی ہے اور اس کا نام ہے انجل فال ایک اہم سوال اگر آپ خلا میں جائیں تو زمین پر کی کون سی چیز نظر آئے گی جواب ہے چائنہ وال جو 160 سے 320 کلومیٹر کے درمیان کی انچائی سے دیکھی جا سکتی ہے ہماری زمین نیلے ماربل کی طرح خلا سے نظر آتی ہے یہ رنگ اس کے سمندر کے رنگ کی وجہ سے ہے زمین پر پائی جانے والی سب سے بڑی جیل کیسپین سی ہے جو چاروں اطراف سے بند ہے اور اس کی لمبائی 1030 کلومیٹر تک طویل ہے جو اس کو زمین پر منفرد بناتی ہے یہ زمین اپنے اندر بے شمار خزانے چھپائے ہوئے ہیں یہ زمین کہیں سے لاوہ کہیں سے پٹرول گیس اور کہیں سے سونا نکالتی ہے سونے یعنی گولڈ کا سب سے زیادہ زخیرہ امریکہ کے پاس ہے جو کہ 8100 ٹن ہے جو اس کے بعد کہ بڑے سونے کے رزرو رکھنے والے تین ممالک جیرمنی، اٹلی اور فرانس کے مجموعہ کے برابر ہے اس کے علاوہ سونے کی کانے رکھنے والوں میں شامل ہیں ساؤتھ افریقہ، نیوارڈا، یو ایس اے، الاسکا، یو ایس اے، رشیا، اسٹریلیا اور کینیڈا ہیں زمین کی طے سے سب سے بڑی گولڈ نگٹ اسٹریلیا سے نکالی گئی تھی جو کچھ اس طرح کی تھی جس کا وزن 241.72 کلو گرام تھا اور یہ 1869 میں دریافت کی گئی اور اس کو نام دیا گیا تھا ویلکم سٹرینجر کا اگر زمین پر موجود پانی کی بات کریں تو 70.8% پانی جبکہ 29.2% خشکی زمین پر موجود ہے زمین پر بنائی جانے والی سب سے بڑی جیٹی جسے واٹر وال بھی کہہ سکتے ہیں 6.5 کلومیٹر لمبی ہے جو ریاست میکسیکو میں پروگریس سوپیر کے نام سے تعمیر کی گئی ہے جس کے ساتھ بڑے بڑے جہازوں کو باندھا جاتا ہے دوستو قدرت کے حسین کمالات کے درمیان انسان نے اپنا فن تعمیر استعمال کرتے ہوئے زمین کو کھوڑ کر دو مین میڈ نہریں بھی بنائی ہیں جن میں پہلی سویز کنال ہے جو ریڈ سی اور میڈیٹیرین سی کو واپس میں ملاتی ہے جس کا آنر مصر ہے اور اس کی لمبائی 90 کلومیٹر ہے جو یورپ اور ایشیا کے درمیان انتہائی اہم مانی جاتی ہے دوسری نہر پاناما کنال ہے جو اٹلانٹک اوشن کو پیسیفک اوشن سے ملاتی ہے اور اس کا آنر پاناما ہے اس کی لمبائی 82 کلومیٹر ہے جو یورپ اور امریکہ کے درمیان انتہائی اہم مانی جاتی ہے ہماری فضاء میں 5 ازون لیئر پائی جاتی ہیں جن کے نام یہ ہیں ٹروپوسفیر، سٹریٹوسفیر، میسوسفیر، تھرموسفیر اور ایکسوسفیر جن کے ایریاز کچھ اس طرح سے ہیں 20 کلومیٹر، 50 کلومیٹر، 85 کلومیٹر، 600 کلومیٹر اور 10,000 کلومیٹر رسپیکٹیو لی تمام طرح کے بادل اور ہوائی جہاز پہلی لیئر یعنی ٹروپوسفیر میں ہی پائی جاتے ہیں اس کے علاوہ خلا میں بہت سے میٹیورائیڈز اور ایسٹورائیڈز بھی ازاد گردش کرتے رہتے ہیں سب سے بڑا میٹیورائیڈز یا ایسٹورائیڈز سیریز ہے جو کہ 949 کلومیٹر بڑا ہے اس کو اللاسکہ جتنا بڑا بھی کہا جا سکتا ہے خلا میں تقریباً ایک میلین ایسٹورائیڈز موجود ہیں جو دات یا چٹان سے بنے ہوتے ہیں تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ آج کی ویڈیو کمنٹس میں اظہار کر کے ضرور بتائیے گا سو آج تک کے لیے اتنا ہی سٹے ٹون ویڈ آس لائک شیئر اینڈ سیبسکرائب تھینکیو ویری مچ